جت ہوں معبوب مزردے نے ایک مرتبہ مولا کائنات حضور دنال نے فرمایا یا رسول اللہ درود پڑھن دی آواز آ رہی ہے تو انداز رہاں جدو درود پڑھو گے پھر معبوب بھی انشاءاللہ میربانی فرمان گے تے جلوہ دی کھان گے تے ودوہا والا مکھڑا بھی کھان گے پھر وہ شمس والا چیرا ہم بولو تے سیئیہ کون بینڈ ڈالے پاسے جا رہے ہیں تے بیلیاں دی بھی انڈ ہو گئی ہے تے چھبی والے و بڑے زوک والے ہو مولا علی فرما نے یا رسول اللہ درود پڑھن دی آواز آ رہی ہے کملی والے فرما نے علی او پتھر تے وے او پہاڑ تے وے کو پتھر بج محمد پر سلام پڑھ رہا ہے میں کیا کملی والے اب پتھر تے رہتے درود پڑے پتھر نبی تے سلام پڑے پتھر نبی نو من جاوے جانور نبی نو من جاوڑ بابا جی نے حضور رحم عسق کیتا ہے نا رب کعبہ دی قسمیاں لکڑی یہ جس تے میں بیٹھا مائے لکڑی یہ لکڑی نو نبی نا لکڑی عسق ہو جائے تے نبی دے ہجر ویچ روئے مسجد نبی کا ممبر ہے یا رسول اللہ ممبر بدل لیں پر میں ایسے ابا مرضی آپ کی ممبر بدلانا وہ پرانا ممبر نبی کے ہجر میں رونے لگا اب کملی والے تو لکڑی کی بولی بھی سمجھ گئے نا مابوب جو تھے کملی والے نے دست شفقت والا ہاتھ رکھا فرمایا جنت میں بھیج دوں فرمایا آقا جنت میں نہیں جانا آپ کے ساتھ رہنا ہے لکڑی نبی سے عسق کرے پتھر نبی سے عسق کرے جس طرف مابوب گزرے پتھر کلمہ پڑھ لے تے ایک جالی نے ایک شکاری نے جال بچھایا ہے اندر ہرنی پھنس گئی گلو کیا پھنس گئی آج کل خیر تو نہیں ملتی ہرنی پھنس گئی تو دروں مابوب تشریف لے آئی کہہ دو یار سبان اپنی بولی وچھ بول کہہ دیئے کمری والیہ بچے بکھے نے زبانت دے دے دودھ پلا کے واپس آجاما اللہ دے مابوب ساری کائنات دے شہنشاہ فرمادنے شکاری اسنو جامر دے بچے انو دودھ پلا کے واپس آجائے گی وہ کہہ دے کوئی زبانت حضور فرمادنے آنا زامن ہو میں اس کا زامن ہو وہ ہرنی دوڑی دوڑی گئی ہے بچے انو کہہ دیئے آہ بچے ہو جلتی دودھ پیوو زمانت حسنین دے نانا دونا جہانا دے سردار دی رکھا گیا یا وہ بچے کہن لگے امہ جان والدہ جان اتنی دیر تک دودھ نہیں پینا جب تک مابوب دی زمانت آدانہ کرا دیتی ادھرو وہ دوڑے دوڑے آئے نے میں کہہ ایک ہرنی نو چھڑے آئے ایک نہیں نہ دو نہیں تین ہرنیا آئے نے نال اپنے بچے بھی لے کے آگے یا نے وہ شکاری نے جدو بیکھ ہے کہہ دا ہے سونے آہ ماز آکھ دیکھا جلوہ لیا تیرہ اے مقام ہے اپنا ہاتھ پڑا کلمہ پڑا جنت دی ٹکٹ اتا فرما میں کہہ ہرنی آدیا بولیاں مصطفیٰ سمجھن ایک اونٹ ہے سیاپا فرمادنے یا رسول اللہ ادھر نہ جاؤ اونٹ دی نہ کیل نہیں ہے کبلی والے فرمادنے سیاپا رک جاؤ اونٹ دوڑا دوڑا آئے لگا میرے نبی دے قدمانو چمپن اونٹ بھی جان دا ہے اے اللہ دا رسولے بولو اے اللہ دا میرے آکھا میرے مولا میری جان سونے آہ ایک ماز آگ دے کاجل بھالے آہ اکے نہ جاؤ اونٹ دی نہ کیل نہیں ہے اللہ دے باپو فرمادنے سیاپا رک جاؤ اوہ دوڑا دوڑا آئے میرے نبی دے قدمانو چمد آئے نالے مالک دی شکیت کردائے یا رسول اللہ کمی والے آہ مالک ماردہ بھی زیادہ آئے کم بھی زیادہ لیندہ ہے چارہ بھی گٹ دیندہ ہے اونٹ بھی جان دائے اللہ دا رسولے ساڑا بھی رسولے بھا فرمایا مہی مدینے والا جگ سارا جان دا مہی مدینے والا مہی مدینے والا میرے آقا میرے مولا میری جان سونے ملکے پڑھ لو آخری پیاشیر پڑھنا میرے آقا میرے مولا میری جان سونے میرے آقا جنا دا سہارا نبی نے اوہ سرا ایک ہاتھ بھی لہرہ دو اوڑا آخری بار کہہ رہے ہم میرے آقا میرے رجوی صاحب کیمرہ گھماؤ زرا پتہ چل جائے حضور دے دیوانے میرے کملی والے دے ملا دی میں فل سجا کے بیٹھے نے میرے آقا میرے مولا میری جان سونے آن اے کوئی سہارا نہیں ہو میرا تیرا مان سونے آن میرے آقا میرے مولا میری جان سونے آن اے کملی والے آئینہ گولا مانے تیرے ملا دی میں فل سجائیے رات اب پچھلا پہرے جڑے دیوانے آکے بیٹھے ہوئے انہیں سونے آن انا نو اپنا جلوہ دکھا دے بد دو ہا والا مخڑا مکھا دے لج پالے عربی لجان باجا کو جھیت کملی نگل نال لاجا لج پالے عربی لجان باجا کو جھیت کملی نگل نال لاجا ہونے انشاءاللہ مابوخ دے آمردہ بیلا ہو گیا ہے حضور دی جلوہ گری ہوئے گی تے سنے کہہ دے نے یا رسول اللہ جلوہ دکھا دے آمیں ڈٹھو لاؤ کرام بیٹھ زاری بیٹھ زاری بیٹھ دعا مگ لو سونے آہ ہونتے آجا آمیں ڈٹھو لاؤ کرام بیٹھ زاری میں مکدی مکاوا تجھ دیوں میں ہاری بیٹھ ڈٹھو لاؤ کرام بیٹھ نبیو اولا بن مومینین بن نفس ہم آہ بیٹھ ڈٹھولا کرام بیٹھ زاری اے مازاک دکا جلوالے آہ بسیری نو جلوہ کرانوالے آلہ حضرن نو دیدار دینوالے غوثی آزم نو جلوہ کرانوالے کملی والے آہ انہا غلامانو مین جلوہ دی کھا دے بددہا والا مکھڑا بھی کھا دے اللہ کرے گھر جاؤ اونگا جائے خوابے چو سونا نبی آجائے اے غلام کا نوے آہ ساول نیڑے بسوے اے دلڑی تھائیں بے بسوے آہ سریکی دا شاعر کا نیوٹی کو جوانگوں کرلاوا کہ کو ہجرڈ حال سونا اے دلڑی تھائیں بس پسوے آہ ساول نیڑے بسوے آہ او نبی کے دیوانو حضور کے ملاد کی محفل کو سجایا ہے منگن سی منگن نگپو ایتھائیں اے قسم خدا دی سکھ دیاں ہے جائیں لولوں اے ساڑی کریندی دعائی منتا منیاں ہم پیرے پجائیے تڑھے تکڑے تڑھے کاندھڑیاں تڑھے نام تو مفتوی کاندھڑیاں تڑھے باندھڑیاں تڑھے باندھڑیاں اے مدرد کتے آنا لدف میں بارگائے اس دی میں دعا گو ہوں اللہ آج کی محفل کو قبول فرمائے اللہ ہم سب کو حضور کا سچا غلاف بنائے تابدار بنائے انشاءاللہ صبح نماز بھی پڑھنی ہے حضور کی مدہ صدائی بھی کرنی ہے انشاءاللہ آج کسی عاشق پر کرم ہوگا محبوب کی جلوہ گری ہوگی آمین وَمَا عَلَيَّا إِنَّ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مالک مولا جتنے حاضرین سامعین آئے انہوں نے محفل کو سنا سمات کیا مالک مولا کوئی ایک جملہ اچھا لگا مالک مولا حضور کا کوئی ایک عاشق بیٹھا ہے تو اس عاشق کے صدقے کر کے سب کو حضور کا دیدار نصیب فرما مالک مولا بے روزگاروں کو اچھا روزگار اتا فرما بے اولادوں کو اولاد نورینہ اتا فرما بیماروں کو شفائے کاملہ آجینہ اتا فرما مالک مولا وقار ساؤن کے کاروبار میں آگے بھی بڑی برکت ہے اور برکتیں اتا فرما مالک مولا اسمائی رضوی صاحب کا اللہ بھلا کرے جو اتنی دیر تک بیٹھے رہے اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں اتا فرمائے مالک مولا جو حاضنین آئے ہیں ان میں کوئی پریشان حال ہے تو سب کی پریشانیت دور فرما کوئی بیمار ہے تو بیماریت کو دور فرما مالک مولا کوئی بے اولاد بیٹھا ہے تو مالک مولا اولاد نورینہ اتا فرما تجھے صدیق کی صداقت کا واسطہ ہے فاروق کی عدالت کا واسطہ ہے زن نورین کے حیاء کا واسطہ ہے اہدر کررار کی شجاعت کا واسطہ ہے مالک مولا کرم فرما بیمار ذہن العبدین کی بیماری کا واسطہ ہے مالک مولا بیماروں کو شفائے کاملہ آجینہ اتا فرما مالک مولا انتظامیہ منتظمین حاضرین سامعین کا سب کا بلا فرما سب کو حضور کا سچا غلام بنا بلخصوص انتظامیہ بابا محمد سین صاحب بابر صاحب دلاور صاحب بلاول صاحب ان کے کاروبار میں اور برکتیں عطا فرما مالک مولا ان کو دیکھ کر اوروں میں کئیوں میں جذبہ پیدا ہوا ہے حضور کا بلا سجانے کا تو مالک مولا ان کی معافل کو قبول فرما یا رضول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اینا نیفی باری ام مگرہ کون خوزیہ دیسہ اللہ ناشکالنا یا الہی باق کے بنی فادمہ کبرکولے امہ کنی خادمہ گردہ وطورت کنی برکول ماند استداء مانے آل رسول الہی باق کے محمد رسول دعا ہم گنے گاروں کی کر قبول صلی اللہ تعالی اللہ خیری خلقی